آپ پوچھے کون سا یار مودی کا کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت کیوں آپ نے ایکسپٹ کی تھی جوریسڈکشن now we are stuck we are stuck with an آئی سی جے decision ہم فس گئے ہیں ایک آئی سی جے کی decision میں کیونکہ ان کی کتائیوں کی وجہ سے جو ان کو کیس لڑنا ہی نہیں چاہی تھا کل بھوشن یادو کیس میں پاکستان آئی سی جے میں برا فس چکا ہے جس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ اور نیوز چینل پر کل بھوشن یادو کا مدہ بہت گرم ہے ویلکم دوستو سواگت ہے ایج جی ڈیفینس میں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو پورا دیکھئے کیا بھی نندن آپ کو پاکستان نے اپنی مرضی سے دیا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا بڑے زرف کا مظاہرہ کیا تھا پریکٹیکلی آمن کا پیغام دیا تھا لیکن کل بھوشن تو آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو واپس کرنے والے نہیں ہیں کانسلر رسائی کی جو آپ کو رسائی دی گئی تھی اس کو نعمت سمجھنا چاہیے تھا بھارت کو لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی نندن کے معاملے پر آپ لوگ بھنگڑے ڈا رہے تھے اور کل بھوشن کے ساتھ کانسلر رسائی کا معاملہ تھا اس پر کل بھوشن کو آپ لوگ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ کے ملک سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کی وجہ میں جان سکتی ہوں یعنی آپ جان چکے ہیں کہ کل بھوشن کے معاملے میں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا فیضا پہلی چیز یہ کہ آپ نے ایک گوڈ ویل جیسٹر کے طور پر واپس دیا تھا ابھی نندن کو تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں جس سمیں ابھی نندن پکڑے گئے تھے اس کے کچھ دیر بعد ہی انڈین ٹروپ نے بارڈر پر مومنٹ شروع کی تھی سکھوئی کے سکوارڈنس موو ہونے شروع ہو گئے تھے یہ خبر پاکستان کو لگ گئی تھی اور انسٹینٹلی انہوں نے بولا کہ نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں تو یہ مت بولی ہے کہ وہ گوڈ ویل جیسٹر تھا اگر گوڈ ویل جیسٹر اتنا ہی پاکستان دے رہا ہوتا تو کیوں نہیں دیتا بھئی اس پہ ابھی نندن پہ ابھی نندن کو کیوں نہیں چھوڑ دیا ایسا ہی گوڈ ویل جیسٹر اگر آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اتنے آپ شریف نہیں ہیں جو آپ کے گوڈ ویل جیسٹر میں چھوڑیں آپ کے پاس پانچ سو ہیں اور دوسری چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ مومنٹ کی بات کریں بورڈر پہ تو وہ آپ نے کل بھوشن کے معاملے پہ کیوں نہیں کی اور پریشی رائز آپ لوگ نے کل بھوشن کے معاملے پہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں مارے پاس ہے کل بھوشن جو ہے وہ ایک فارمر ایمپلوئی ہے انڈین نیوی کا اور وہ اس سمیں ایک بزنسمن ہے کمانڈر جو تھے ہمارے ابھی نندن وہ ہمارے ایک کرنٹ ایمپلوئی تھے اس سمیں ایک جاسوس ہے اور جاسوس پکڑا گیا ہے اچھا سنیے 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 اور ونگ کمانڈر ابھی نندن جو تھے وہ ہمارے ایمپلوئی تھے اور وہ ہمارے میشن پہ گئے تھے جب وہ پاکستان میں پکڑے گئے تھے انڈیا جھوٹ نہیں بولتا بہت کلیرلی انڈیا نے ایکسپٹ کیا کہ ہمارا ایک پائلٹ پکڑا گیا ہے جھوٹ کون بولتا ہے پاکستانی پرائیم نیسٹر نے بولا ہمارے پاس دو پائلٹ ہیں وہ نکلا ایک ٹھیک ہے وہ دو کہاں گئے بھئیہ اور آپ ابھی بولتی تھی دو پلین گرائے گئے آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا ایک پلین گرائے گیا آپ نے اسے دو کر دیا بھائی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اپر ہیں دوسری چیز انڈیا کیوں نظریں چڑھاتا ہے اور آپ نے جو درک گرائے کہہ دیا کہ ہم نے جہاز گرائے دیا وہ بیس بوم ماریں گے تو دو درکتوں پہ بھی گریں گے ایسا ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کے ہی منسٹر پارلیمنٹ میں ایکسپ کر چکے ہیں کہ مدرسے پہ گرات آزر مسود کے تو اس پہ میں ڈسکشن نہیں کروں گا دوسری بات یہ میں آپ کے در نبارہ آتی ہیں روہی اچھے چلے اپنا پوائنٹ کریں حریصہ میں آپ سے جواب دوں گی بگیڑ سبجی روہی کمپلیٹ کریں انڈیا نظریں چڑھاتا ہے انڈیا نظریں چڑھاتا ہوتا تو انٹرینشو کورٹ آف جسٹس میں کون پاکستان گیا تھا وہاں پہ جا کے کس نے کلیم کیا تھا کل بوشن ہمارا آدمی ہے بلکل بولا تھا اور یہ بھی ایکسپ کیا تھا ایمیج کس کا خراب ہوا تھا کل بوشن کے پکڑے جانے پہ آپ لوگوں کا خراب ہوا تھا جگرسائی کس کی ہوئی تھی آپ کی یہ جگرسائی کی بات نہیں ہوتی ہم لوگوں نے بولا ہی تھا کہ اس کو ایبڈک کر کے ایران سے لائے تھے آپ کا جاسوس ہمارے ملک نے پکڑ لیا اور آپ کہتے ہیں اس میں جگرسائی کی بات ہی تو کیا آپ لوگوں کو بہت یہ کیا اپریسیشن مل رہی اس بات پہ آپ کے بھی اس جاسوس پکڑ رہے ہو ہیں ہمارے پاس میں ٹینشن مت لیجئے ہمارے پاس بہت ہے ہمارے پاس تو ایک لائیو ٹیروریسٹ پڑا تھا جس کا نام تھا کس آپ ٹھیک ہے تو ڈونٹ وری یہ ہر کٹری گرتا ہے اور اگر جاسوس ہے بھی اچھا میں برگیڈیر صاحب سے آپ کی باتوں کا جواب لے لو میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں اچھا برگیڈیر حریس نواز صاحب میرے کہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ایک لگوشن کے معاملے پہ ابھی نندن کے معاملے پہ بہت سی کہانیاں سنا دی ہیں روح شرما نے آپ کو جواب دینا چاہیں گے بلکل بات یہ ہے کہ ابھی نندن کو پاکستان نے پیس جیسٹر دیا تھا اور پاکستان کی مسلح فواج انڈیا کی مومنٹ سے لیس پوچھت ہیں اس لیے کہ انڈیا کی فواج آن ٹرینڈ آن پروفیشنل دوبارہ ہوں گی میں کرنل شرندر صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرتی ہوں کرنل صاحب یہ بڑی اچھی بات کی برگیڈیر صاحب نے کہ آپ لوگ کیوں آن نہیں کرتے ہیں مجھے سمپل یہ بتائے کہ کل بوشن آپ لوگوں نے بھیجا تھا آپ لوگ کے کہنے پر آیا تھا آپ نے بطن کی اپنے دیش کی محبت میں آیا تھا جاسوس بان کے پاکستان میں اور ناجہ نے کیا کیا کچھ کرتا رہا پھر جب پکڑا گیا کونسل رسائی بھی دی گئی تو اس کے ساتھ اس طرح کا بہیوئر کے بچارہ پکارتار اس کی کسی نے سنی نہیں کیوں ایسے کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کہ آپ نے دیکھر آفیزہ بڑا اچھا ٹاپک لیا ہے آپ نے اور میں پہلے کنسنٹریٹ کروں گا کمانڈر کولبوشن صدیر زیادہ اورتائر کے کس پر کیونکہ ابناندن کے کس میں انفرچنیٹلی جھوٹی باتیں اتنی جیادہ ہو گئیں اب تک کہ اس کے پر اگر ہم نہ کنسنٹریٹ کریں تو جیادہ اچھا ہے بٹیس ایم پرپیرد ٹو کامپلیمنٹ پاکستان کے اگر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے ڈیپلومیسی کے انڈر ان کو ریلیز کیا ہے اگر آپ نے یہ سوچ کر کیا ہے بڑی اچھی بات ہے کم سے کم آپ نے ریلیز کیا ہے کہ جا تک کمانڈر جادو کی بات ہے دیکھیں ایسا ہے بینا کسی سائیڈ لیے بی آپ ایک بات بتائیے آپ کے ملٹری کورٹ میں اسے چون ٹرائی کیا سیویل کورٹ نے کیا چلے چھوڑ دیجے آپ کے یہاں ملٹری کی ہی چلتی ہے اس لیے شاید ایسا کیا دوسرا آپ نے تو اسے سجا دے دی تھی موت کی بینا کانسلر ایکسس دیے آپ نے تو سجا بھی سنا دی تھی یہ تو انڈیا نے اس کے بعد انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے گئے اچھے چلیے کوئی بات نہیں ہو سکتا آپ کے یہاں کچھ نیچ ہو گئی ہو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے جب بول دیا کہ آپ خانسی نہیں دے سکتے ہیں تو اب آپ کے ہاتھ میں رہا کیا دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اس آدمی کے کیا ہے کہ اس کو کانسلر ایکسس نہیں دیا جو انٹرنیشنل ایک نورم ہے چلیے کوئی بات نہیں اب آپ نے بول دیا کہ چلیے ہم دے دیں گے کیونکہ انفرچنیٹلی جو ایک لاسٹ میٹنگ اس کی وائف اور مدر سے کرائی تھی آپ کو معلوم ہے آپ نے کتنی جیادہ عزت بکشی تھی اس میں تو اس کو ڈسکس نہ کریں تو جیادہ اچھا ہے جہاں تک بات آگئی انٹرنیشنل یہ کانسلر ایکسس دینے والی ہے کانسلر ایکسس مجھے آپ ایک بات بتائیے ابھی مجھے بڑا خراب لگتا ہے کیونکہ میر کو لگتا ہے کم سے کمیزہ فوجی ہم ٹھیک بات کریں چاہے وہ پاکستان کا فوجی ہو چاہے وہ ہندوستان کا فوجی ہو بڑے دکی بات ہے کہ اگر سر یہ بولے بگیڈیر نواز صاحب یہ بولے کہ کمانڈر جادہ کون تھا کون نہیں تھا کمانڈر بگیڈیر صاحب کو بڑا اچھے سے پتا ہے کہ ایک ریٹائر آدمی کیسے پرووو ہوتا ہے دوسری بات جاتا کونسلر ایکسس جو آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لیا کہ آپ ایک بات بتائیے کونسلر ایکسس کے مام بڑے سٹ ہے کہ اس کو آپ کو ہمارا جو ایم بیسی کے لوگ گائیں گے اس سے ان کو درکٹ ملنا ہے آپ کا کوئی آدمی ہونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کونسلر ایکسس آپ نہیں دیں گے ہم نے منا کر دیا اور آپ اس میں جھوٹی ہے کہ میں مرد کالا ہوں میرے کو بات تو کریے تو انہوں نے بلے نہیں اگر نوم کے ساتھ کیونکہ ہم بھارت میں نہیں چاہتے کہ آپ اس میں پی لگا دیں حاجری کی کہ ایکسس دیا گیا تھا اور اس میں آپ اپنے لوگ بھی گھڑے کر لیں اپنی ریکارڈنگ بھی کھڑی کر لیں بیچ میں کانچ لگا لیں پتا نہیں کیا کیا لگا لیں یہ ساری چیزیں ہمارے جو ڈپلومیٹ آپ کے یہاں پر ہیں ان کو کمپیٹنٹ ہیں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنے میں اور اس وجہ سے میرا پلیز دھیان دیجئے گا اس وجہ سے وہاں موڈی صاحب ہمارے پرائیم منسٹر کھڑے ہونے کی بلکل ضرور نہیں کیونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی میں جو ایمبیسی سٹاف ہے وہ کمپیٹنٹ ہے سو اس لیے اس بات کے لیے ہر چیز پر موڈی صاحب کو بلیم کرنا غلط ہوگا لیکن میں سر سے اگری کروں گا ہم پاکستان سنٹرک ہیں تو نہیں ہونے چاہیے ہمیں پاکستان سے بلکل چنٹا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک لیمیسی سرکار ہے ایک لیمیسی سوٹ لیکن ایک لیمیسی سوٹ لیکن ایک لیمیسی سوٹ لیکن دیش کے اندر باتانا تو یہی پڑے گا کہ کارگل نہیں ہوا تھا سیونٹی اون اپس نہیں ہوئے تھے